خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے نمسکار میں ہوں یاسر عثمان دن بھر کی بڑے خبروں کا پنچنامہ لے کر حاضر ہے ہم پانچ اینکر بات کریں گے پی ایم موڈی کی پریاغ راج دورے کی جس کی تصویریں آنے والے وقت میں دیش کی راجنیتی پر گہرا اثر ڈالیں گے پردان منتری موڈی نے کہا ہے کہ چناب کے بعد وہ مند کی بات کریں گے کیا ہے پی ایم کے اس بیان کا مطلب یہ بھی آپ کو بتائیں گے جبو کشمیر کے کلگاں میں دیش کا ایک اور سپوٹ شہید ہو گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اگوا ہوئے جڑوا بھائیوں کی ہٹیا کے بعد کیسے سلگ رہا ہے ستنا یہ خبر بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے پنچنامہ کی شروعات کر لیتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں پریاغ راج میں کمبھ سنان کرنے پہنچے پردان منتری موڈی نے وہاں سفائی کرمچاریوں کے پاؤں دھو کر انہیں سممانت کیا کرسی پر بیٹھے یہ پانچوں لوگ وہ سفائی کرمی ہیں جو پریاغ راج کمبھ کے دوران سنگم کھاڑ کی سفائی میں لگے تھے پردان منتری نے انہیں سممانت کرنے کے لیے بلایا تھا پانچوں لوگوں کو پہلے کرسی پر بٹھایا گیا اور ان کے پاؤں کے نیچے تھالی رکھی گئی ان کی کرسیوں کے آگے ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر پردان منتری موڈی نے سفائی کرمیوں کے پاؤں دھونے شروع کیے پی ایم نے ایک ایک کر کے سب ہی سفائی کرمیوں کے پاؤں پر ایک ہاتھ سے پانی کرا کر انہیں دوسرے ہاتھ سے دھویا سفائی کرمیوں میں تین پروش اور دو مہلائیں شامل تھیں پھر تصویریں دیکھیں آپ نے دیش کی راجینی پر راجنیتی پر گہرہ اثر ڈالنے والی تصویریں ہیں پی ایم نے پیر دھونے کے بعد سفائی کرمیوں کے پیر پوچھے اور پھر شون اڑھا کر انہیں سممانت بھی کیا پانچ سفائی کرمیوں کے پاؤں دھونے کے بعد پی ایم موڈی نے رومال سے ایک ایک کر سب کے پاؤں پہنچے ان پانچ لوگوں کو ان سفائی کرمیوں میں سے چنا گیا تھا جو پچھلے کئی مہینے سے پریاغ راج کو چمکانے میں جھکے ہیں سفائی کرمیوں کے پاؤں پہنچنے کے بعد پردھان منتری موڈی نے شول اڑھا کر انہیں سممانت کیا ایک ایک کر انہوں نے پانچوں سفائی کرمیوں کو شول اڑھایا اور پھر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے کچھ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد پی ایم ریلی کو سمبودھت کرنے پہنچے تو چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں یہ خاص تصویریں جن لوگوں کے پیر پردھان منتری نے دھوئے ہیں انہوں نے ای بی پی نیوز کو بتایا کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی پردھان منتری سے ملاقات ہونے والی ہے پی ایم کے ساتھ بٹائے پلوں کے بارے میں ان سوچھا اگرہیوں سے بات کی ہمارے سمبودھتا انکیت گفتہ نے آپ کو کب پتا چلا کی پردھان منتری آئیں گے اور پہر اس طرح سے دھوئیں گے وہ تو اچانک سے آگئے ہیں ہم کو نہیں پتا تھا جب آئے سامنے آئے پھر جب آگئے تو ہم مطلب کی آشار جنک ہوا ہم کو جی کیا بات کر رہے تھے جی وہ آئے ہم سے نمستے کیے ہمارا چرن دھوئے ہم کو وستر پہنائے اسے مطلب کام کر رہے ہیں اور دیکھیں پی ایم موڈی نے پریاغ راج میں سفائی کرمچاریوں کو کرمیوگی بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے ہی کمب آئیوجن کی دیش ودیش میں تاریف ہوئی ہے کمب کے کرمیوگیوں میں ساپ سفائی سے جڑے کرمچاری اور سوچھا گرہی بھی شامیل ہے جنہوں نے اپنے پریاغسوں سے کمب کے وشان کھشتر میں ہو رہی ساپ سفائی کو پوری دنیا میں چرچہ کا وشائے بنا دیا تو پردھان منترین موڈی نے سب کو حیران کر دیا سفائی کرمیوگیوں کے پیردھ ہو کر اور پی ایم موڈی نے آج پریاغ راج میں اس سے پہلے سنگم میں آسٹھا کی ڈوبکی لگائی اور پوزارج نہ بھی کی پردھان منتری نے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ پہلے کمب میں سنان کیا پی ایم کے لیے سنگم پر بشیش گھاٹ بنایا گئے تھے آسٹھا کی ڈوبکی لگانے کے بعد پی ایم نے سنگم تٹ پر ہی پارم پر ایک طریقہ سے پوجہ ارچنا کی اس پوجہ کے دوران اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھے تنات بھی پی ایم کے ساتھ موجود تھے پوجہ کے بعد دونوں نے ایک ساتھ پردھان منتری موڈی نے آج من کی بات کاریکرم میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے کہا کہ وہ اب مئی کی آخری روی بار کو من کی بات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج 53 بار ریڈیو کے ذریعے من کی بات کی انہوں نے بتایا کہ موجودہ کاریکرم میں ریڈیو پر یہ ان کا آخری کاریکرم ہے اس کے بعد وہ مئی مہینے کے آخر میں لوگوں سے ریڈیو پر من کی بات کریں گے اگلی من کی بات مئی مہینے کے آخری روی بار کو مئی کے آخری روی بار تک لوگ سبھا چناو ختم ہو چکے ہوں گے پردھان منتری نے من کی بات کاریکرم میں پھلواما کی شہیدوں کو نمان کرتے ہوئے کہا کہ جو غصہ دیش کے من میں ہے وہی ان کے من میں بھی ہے تو پی ایم موڈی نے مائی میں دوبارہ من کی بات کرنے کا دعویٰ کیا تو کانگریس نیتا پرموت تیواری نے کہا کہ مائی میں کانگریس کا پی ایم کام کی بات کرے گا انہوں نے یہ کہا کہ من کی بات کریں گے پر کبھی نہیں کہا میں پردان منتری کے روپ میں من کی بات کروں گا ہاں یہ بھی سچ ہے کہ مائی میں سمبودن ہوگا پر اس بار من کی بات کا نہیں ہوا اس بار کام کی بات کا سمبودن دیش کا نیا پردان منتی کرے گا جو بیروشگاری کی کسان ہت کی مزدور ہت کی اور کانگریس کا پردان منتی اپنے پہلے کام کی بات میں دیش کو سہیدوں کا درجہ دے گا جنہوں نے شاہ دل دی پردان منتری موڈی کے من کی بات پر کانگریس کے کام کی بات کرنا برحال پردان منتری ناریندر موڈی نے آج گورک پرمیز بیچ کسان سمبان ندھی یوڈنا کے شروعات کی ہے اس کے تحت ایک کروڑ ایک لاکھ کسانوں کے کھاتے میں یوڈنا کی پہلے کشت کے پیسے سیدھے ٹرانسفر ہو گئے پہلے کشت کے طور پر کسانوں کو دو ہزار روپے ملے ہیں پی ایم نے کہا ہے کہ باقی کسانوں کو بھی اسی طرح پہلے کشت کے پیسے کچھ ہفتوں میں مل جائیں گے اس یوڈنا کے تحت دیش بھر کے لگ بھگ 12.5 کروڑ چھوٹے اور سیمان کسانوں کے کھاتے میں سالانہ چھ ہزار روپے بھیجے جائیں گے دو ہزار انیس کے انتری بجٹ میں دیش بھر کے کسانوں کو لبھانے کے لیے اس یوڈنا کا اعلان کیا گیا تھا اور دیکھیں اس یوڈنا کو لے کر پی ایم موڈی کا یہ کہنا ہے کہ جو وپکش پارٹی والے ہیں وہ افواف ہلائیں گے اس یوڈنا کو لے کر لیکن کسان افواف ہلانے والوں کو جواب دے گا میرے کسان بھائیو بہنوں یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے یہ آپ کے حق کا ہے کوئی اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے نہ موڈی واپس لے سکتا ہے نہ راج کی کوئی سرکار بھی واپس لے سکتی ہے اور اس لیے ایسی افواف فہلانے والوں کو مہتوڑ جواب دے دینا بھائیو بہنوں تو پی ایم موڈی نے وپکش کو چیتایا وہی وپکش نے پی ایم کسان ایوڈنا کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا کانگریس نے کہا کہ سرکار کو ہماری وجہ سے کسانوں کی یاد آئی کہا کچھ کیا کچھ اور اب کسان انہیں یاد آئے کیونکہ راحل گانڈی انہیں بار بار کسانوں کی یاد دلاتے ہیں کیونکہ راحل گانڈی نے دس دن کا وعدہ کیا اور ایک راجی سرکار نے تو دو گھنٹے میں کر کے دکھا دیا تو اب جو ہے یہ بگلے جھاک رہے ہیں یہ سب فیس سیونگ ہے اور کچھ نہیں آپ نے پانچ سال کچھ نہیں کیا اور اب اگلی خبار بی جے پی ادھیاک چامیش شاہ نے آج جممو میں راحل گانڈی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ کشمیر سمسیا کانگریس کی دین ہے ناہل بابا آج جممو کا سمیر کا اگر سوال خسا ہے تو آپ کی پر نانا جواہلال مہروں کی کارٹ پسا ہے پورے دیکھ کے راجے رجوارے سردار پٹیل نے اکتریس کیے جرک جممو کو پردان منطری اس وقت کے جوالال نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہیدراباد میں اس سے بڑا سوال تھا جنہ گھر میں اس سے بڑا سوال تھا سردار پٹیل نے رات و رات اس کو سول کیا یہاں پر آپ نے جممو قسمی کے پرسن کو لٹکا کر رہا اور اب بات ڈلی کی ڈلی کے سی ایم کیجریوال کے انشان کو لے کر ڈلی کانگریس کی ادھرک شیلہ دکشت نے نشانہ سادہ ہے دراصل کیجریوال ڈلی کو پور راجے کا درجہ دلانے کے لیے انشان کرنے والے ہیں دیکھیں یہ سمیہ فل سٹیٹھوڈ مانگنے کا نہیں ہے کیونکہ یہ فل سٹیٹھوڈ اگر جو ہونی چاہیے تو کانسٹیٹوشن جو ڈلی کے بارے میں ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور وہ کون بدل سکتا وہ تو پارلیمنٹ ہی بدل سکتی ہے پارلیمنٹ تو اب بیٹھے گی نہیں تو پھر کیا بول رہے کیا ان کا مقصد ہے کیوں کر رہے ہیں کیوں ہنگس ٹرائپ پہ جارے ہیں ہمیں تو اس کسی کو سمجھ دینی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے اہم خابر کا روک کرتے ہیں جمہو کشمیر کے کلگام میں آتنک بادیوں سے مٹھ بھیڑ کے دوران ڈی ایس پی آمن کو ماتھاکور شہید ہو گئے جمہو کشمیر کے کلگام میں آتنکیوں اور سرکشابلوں کے بیچ مٹھ بھیڑ جاری ہے مٹھ بھیڑ کے دوران سرکشابلوں نے ایک آتنکی کو ڈھیر کر دیا خوفیا سوتروں سے جانکاری ملی تھی کہ کلگام کا ترگام علاقے میں ایک آتنکی چھپا ہے اس کی تلاشی کے لئے سرکشابلوں نے پورے علاقے کو گھیڑ لیا اسی دوران آتنکیوں نے سرکشابلوں پر فائرنگ شروع کر دی اسی فائرنگ میں جمہو کشمیر پولیس کا ڈی ایس پی آمن تھاکور شہید ہو گئے تو شہید آمر کمار تھاکور کی شہادت کو سلا جمہو کشمیر میں دس ہزار اترک سرکشابلوں کی تیناتی کے آدیش کے بعد اور سینک بلوں کی کمپنیاں پہنچنے لگی سبھی راشترے راجماغ جن میں اوری کو جوڑنے والی سڑک تنگڈار کو جوڑنے والی سڑک گھریس کو جوڑنے والی سڑک جبکہ پونچ کو جوڑنے والی مغل روڈ پہلے سے ہی بند ہیں جبکہ جمہو شری نگر راشترے راجماغ کے بند ہو جانے کے بعد سے اب کشمیر گاٹی کا سمپک گلکل ٹوٹ چکا ہے تو کہا ہی جا رہا ہے خوریت نے اپنے نیتاؤں اور سمرتھکوں کی گرفتاری کے ویروت میں آج بند بلائے تھا خوریت کا اعلان کے بعد آج کشمیر گھاٹی میں بند ہے پچھلے دو دنوں میں دو سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ نوچ چیت پیتیس اے پر سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے کی ویروت میں خوریت نے بند کا اعلان کیا ہے کشمیر میں دس ہزار اترکت سرکشا بلوں کی تیناتی کے ساتھ ہی کل یہ بھی آدیش آیا تھا کہ پرشاسن دوائیں اور کھانے پینے کے سامانوں کا سٹاک جمع کر لیں اس کے بعد لوگوں میں افرط افری پھیل گئی لیکن دے رات اس آدیش کو واپس لے لیا گیا اس پیچ فری نگر میں سرکاری میڈیکل کالیج کے سب ہی کلمچاریوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں اور چھٹی پہ گئے لوگوں کو پچیس فروری تک بیوٹی پر آنے کا آدیش جاری ہوا ہے اور ان سب کے بیج پاکستان کے سانسد رمیش کمار بھنکوانی نے دلی میں ویدیش منتری سوشمہ سوراج سے ملاقات کی اور دونوں دیشوں کے بیج تناؤ کم ہونے کی امید ظاہر کی پلواما حملے کے بعد بھارت پاکستان میں چل رہے تناؤ کے بیج پاکستان کے ہندو سانسد رمیش کمار بھنکوانی نے دلی میں پی امودے ویدیش منتری سوشمہ سوراج اور پورل حسینع دھکش ویکہ سنگھ سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد ویدیش مطری کے ساتھ اپنی فوٹو ٹویٹ کر کے امید جتائے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ تناو کے حالات جلد ختم ہوں گے رمیش کمار ایک سو پیچاسی دیشوں کے ان پرتنی دھیوں کے ساتھ بھارت آئے تھے جو کمب ملا دیکھنے گئے تھے رمیش کمار عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے سان سدھ ہیں وارداد کی پوری کہانی مدھ پردیش کے زلے ستنا سے شروع ہوئے جب سکول سے لوٹتے وقت چترکوٹ میں بارہہ فروری کو دو جروہ بچوں کو اگوا کر لیا گیا بچوں کے اگوا کرنے کی سی سی ٹی وی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ویڈیو میں دو نکاب پوش بدماش پسٹول کے دم پر دونوں بچوں کو اگوا کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اس کے بعد پھر روتی کی بھی مانگ کی گئی پریبار نے بتایا کہ انہوں نے بدماشوں کو بیس لاکھ روپے کی بیروتی بھی دی لیکن بچوں کو نہیں لوٹایا گیا ادھر بچوں کا شاؤ یوپی کے باندھا میں یمونہ نادی کے کنارے برامت کیا گیا دونوں بچوں کے ہاتھ پیار بندھے ہوئے تھے شک ہے کہ بچوں کو پتھر سے باندھ کر نادی میں پھینک دیا گیا پولیس نے اس معاملے میں سکول گارڈ کا لڑکا اور انجینئرنگ چھاتر سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس دردنا گھٹنا کے بعد لوگوں کا غصہ بھی جم کر پھوٹا ستنا ہتیا کان کو لے کر چترکوٹ میں بوال کھڑا ہو گیا بیروت میں لوگ سڑک پر اتر آئے ستنا ہتیا کان کو لے کر چترکوٹ میں لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا لوگ لاتھی دنڈے لے کر پولیس پر حملہ کرنے لگے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا لوگوں نے اس سکول کے ٹرس پر پتھراؤ شروع کر دیا جس سکول میں بچے پڑتے تھے لوگ اتنے ہنسہ کھو گئے کہ پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا تناہو کو دیکھتے ہوئے یوپی اور ایمپی سیما کو سیل کر پولیس بلتینات کیا گیا ہے مدھر پردیش کے سی ایم کبالنات نے اس گھٹنا پر دلچتایا ہے ادھر پولیس نے اس معاملے میں چوک آنے والا خلاصہ کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے تار بجرنگ دل سے بتائے ہیں جو پورا گھٹنا کا ماسٹر مائنڈ ہے پدام شکلا اور اس نام پولیس کی پریس کانفرنس کے بعد بی جے پی نے پولیس کی جانچ پر سوار اٹھائے ہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس پولیس کا دورپیوں کر رہی ہے چلی اگلی خبر کا روک کرتے ہیں ارنانچل پردیش میں ستھائی نیواز پرمان پتر کے مدے پر جم کر ہنسہ ہوئے ارنانچل پردیش کی راجتھانی اٹھانگر میں توڑ پھوڑ اور ہنسہ پر اتارو بھیڑ ان لوگوں کو ستھائی نیواز پرمان پتر دینے کا ویروت کر رہی ہے جو راجے کے بول نیوازی نہیں ہے اس ہنسہ میں ایک یوکی موت کی بھی خبر ہے دراصل چھے آدھی واسی سمودائیوں کو ستھائی نیوازی پرمان پتر دینے کی پرستاؤں کی خلاف بلائے گئے بند کے دوران راجے کے کچھ حصوں میں لوگ سڑک پر اتر آئے اور جم کر ویروت پردرشن کیا احتیاط کے طور پر راجے کی راجتھانی اٹھانگر میں انٹرنیٹ سیواؤں کو دلم پت کر دیا گیا ہے سینہ کو بلائے گیا اور اس نے ناہر لاغن اور اٹھانگر کے بیچ فلیگ مارچ کیا پردرشن کاریوں نے شکروار شام کو لگ بھگ پچاس واہنوں کو جلا دیا اور سو انے کو نقصان پہنچایا پولیس نے کہا کہ انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے اس میں چوبیس پولیس کرنیوں سہید بیٹیس لوگ خائل ہو گئے اگلی خبر اصم سے ہے اصم میں زہریلی شراب پینے سے موت کا آکڑا ایک سو اکیس کے پار پہنچ گیا ہے سرکار نے پیڑک پریواروں کے لئے دو لاکھ روپے کی معافضے کا اعلان کیا ہے اصم میں زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی سنکھیا ایک سو اکیس کے اوپر پہنچ گئی ہے اب بھی ستر سے زیادہ مریض اسپطال میں پھرتی ہیں کئی کی حالت اب بھی ناسوب بتائی جا رہی ہے ادھر ایک ساتھ اتنے لوگوں کی موت کے بعد پرشاسن میں ہر کمپ مچا ہوا ہے پورا معاملہ گواہٹی سے قریب تین سو کلومیٹر دور گولہ گھاٹ اور جورہاٹ کا ہے جہاں زہریلی شراب پینے سے اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے کچھ دن پہلے ہی اتر پردیش اور اترکھنڈ میں زہریلی شراب پینے سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اب بات کریں گے موسم کی کیسا رہے گا آپ کے شہر میں موسم کا حال بتا رہے ہیں دیویندر ترپاٹھی نمسکار میں ہوں دیویندر ترپاٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایمیٹ ویدر ریپورٹ آج اتر پردیش بیہار مدھر پردیش سہیت سنٹرل انڈیا اور ایسٹ انڈیا کے کئی علاقوں میں آنشک طور پر بادل شائر ہے لیکن بارش نہیں ہوئی پچیس پروری کو کشمیر ایمانچل اور اتریکھنڈ میں ہلکی ورشہ اور ہمپاد شروع ہو سکتا ہے نورت پنجاب میں امریسر پتھانکورٹ گردازپور جبکہ راجستان کے پشنیمی بھاگوں میں جیسل میر بکانیر بارڈ میر اور جودھ پورک میں کچھ ستانوں پر تھنڈر سٹوم اور تیز عواؤں کے ساتھ ہلکی ورشہ ہو سکتی ہے کولکاتا سہیت گینگیچک ویسٹ پنگال میں بھی بھاری بارش ہونے کے آثار ہیں جبکہ رانچی جمشیدپور مرزاپور وارانسی پٹنا گیا سہیت ایس طور پردیش بیہار جھارکھن اوڈشہ اور تکتری چھتیز گرد میں کچھ ستانوں پر گرج کے ساتھ ہلکی سے مدھیم بہتھاریں دیکھنے کو مل سکتی ہیں سکیمٹ ویدر ریپورٹ پر ابھی کے لئے تنا ہے